اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں جناب کیسر سلطان اور آپ دیکھیں الکیسر پورٹی فارم جنگ صدر آج کل چونکہ سردی موسم چینج ہو رہا ہے سردی آ رہی ہے تو جناب بہت سارے دوست ایسے ہیں وہ شکایت کر رہے ہوتا ہے کہ میری مرگی گردن اندر کر کے خڑی ہے وہ اسے نازلہ زکام ہے میلے سے خر کر کے آواز آ رہی ہے میری مرگی انڈے دینا چھوڑ گئی ہے اس طرح کی بہت سارے شکایتیں آ رہی ہیں میرے دوستو موسم چینج ہو رہا ہے جس کی ویسے انڈی اٹک کر رہی ہے تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ تو آج میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ جناب آپ اپنی مرگیوں کا سردی جو سردی ہے اس میں آپ اپنی مرگیوں کا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں انہیں کیسے سردی سے بچا سکتے ہیں تو میرے دوستو میرے دوستو آج کل بڑے لگے ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے جو ان کا ڈا ہوتا ہے یا جو سسٹم بھی انہوں نے بنایا ہوتا ہے ان کو درمیان سائیڈ سے پردے لگانے کے لئے بڑے لگے ہوتے ہیں اور ہوا کا کوئی ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے پرندوں کے لئے ہوا کا جگہ یعنی گیپ جو آپ نے گرمیوں بنایا تھا اتنا سارا گیپ لازمی چھوڑنا اور سب سے پہلی بات آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کے نیچے یہ چاول کے چھلکا ڈالیں یا یہ لکڑی کا برادہ ہوتا ہے یہ ڈالیں اور اس وعدہ بھی اختلاف ہے بہت سارا میں اس وعد سے اختلاف کرتا ہوں اور ڈالتے ہیں لوگ لکڑی کا برادہ ڈالتے ہیں لیکن میں اس وعد سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ جب ہم لکڑی کا برادہ ڈالتے ہیں تو وہ مطلب جب جانب آپ کی مرگیں بیٹ کریں گی تو اس میں مکس ہوگا تو اسے جراسیم کا بھی پیدا ہوتا ہے اس لئے میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ لکڑی کا دوسرا چاول کا جو ہے چھلکا بھوئی ڈالیں تو یہ کتنی کونٹیٹی ڈالنی چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو چھے انچ سے کام از کم چھے انچ تو لازمی ہو جو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کم آپ ایک فٹ تک بھی کر سکتے ہیں اتنا کم از کم ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ جو آپ کا ہے شیڈ ہے جو بھی ہے اس کی جو وینٹیلیشن آپ نے بنانی ہے وہ اوپر سے بنائیں اچھی بات تو یہ ہے جو گیپ آپ نے بنانا ہے ہوا کے لیے وہ اوپر سے بنائیں سائیڈ سے گیپ نہ ہو کیونکہ اسے ڈریکٹ ہوا کہیں سے بھی نہ لگے سب سے جو اہم بات ہے میرے کہنے کہ اسے ڈریکٹ ہوا کہیں سے بھی نہ لگے اور اس سے اگلی بات میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ دن کو جب دن ہوتا ہے تو آپ جو اپنے پردے لگائے ہوتے ہیں ان کو اٹھا دیا کریں تاکہ جو سورج کی روشنی ہاں پر پڑتی رہے اور جب مطلب سیکنڈ ٹائم چار پانچ بجے آپ پردے نیچے کیا کریں جو آپ مطلب اندر ہیٹ جو ہے وہ آپ کو سٹور کر سکتے ہیں اس ویسے آپ کو لائٹس وغیرہ جلانے میں مطلب کا مسئلہ ہوگا بہت سارے دوست یہ ان کا ٹمپریچر پورا کرنے کے لیے ہیٹرز لگا لیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی سسٹم کرتے ہیں تو آپ یہ سسٹم جو کرتے ہیں اسے جاروں کے لیے نقصان پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے خاص کوئی ٹمپریچر پر فرق بھی نہیں پڑتا تو آپ کو میں ٹیکنیکس بتا رہا ہوں کچھ جب آپ رات کو ایک تو شام کو جو فیڈ دیتے ہیں آپ انہیں یہ دوسرا مکئی ہے اس کو زیادہ نہیں پیسنا ایک دانہ جو ہوتا ہے اس کے تین چار اسے کر لے وہ انہیں مطلب پیسنا تو نہیں ہے اس کے حصے بنا کے انہیں کھلا بڑی لذیذ خوراک ہے ان کی اور اس سے ان کی جسم کو رات جب وہ پیسے تو یہ اکٹھے ہو کے مطلب مرگیاں اکٹھی ہو کے بیٹھتی ہیں تو اسے کو ہیٹ پروائیڈ کرتی ہیں لیکن اپنی کیر بھی تو کرنی ہے مرگیوں کو پہلی بات تو مکئی وطار اور مکئی کھلا کے مطلب شام کو مکئی کھلاے وہ ان کے جسم میں مطلب جب تک ان کے اندر رہے گی ان کو بڑا سکون رہے گا مطلب گرمی فیل کریں دوسری بات اپنے آپ شادی کے اندر کیا کریں ڈال لگا لیں رسی کے ساتھ جتنی کوانٹیٹی ہے آپ کی مطلب مرگیوں کی یا چوزوں کی گوبی کے پودے میتھی یہ ملٹی ویٹمن بھی ہے پالک ہے یہ چیزیں رسی سے باندھ کے لٹکا دے تاکہ آپ کا پرندہ جو ہے رات کو مطلب چونچے مارتا رہے ہیں انہیں اور مطلب وہ اپنی بارڈی کو حرکت دیتا رہے اسے مطلب اس کا ٹمپریچر مینٹین رہے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو جتنا ٹمپریچر مینٹین ہوگا آپ کے جانور اتنے پرندے جو ہے آپ اتنے خوش رہیں گے اور آپ بھی اتنا ہی بینفٹ آسل کر سکیں گے تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرا شادی کے اندر کیا کریں بانس لگا ہے تین سے چار فٹ کے انچائی پر بانس لگا ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ رات کو جمپ لگا کے کبھی اوپر سڑھیں گی کبھی نیچے ہوتھیں گے اس طرح بھی ان کی بارڈی کا ٹمپریچر مینٹین ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اور جن کو آپ جب اپنے دوسرا جو ہے مرگیوں کو باہر نکالتے ہیں تو آپ نے جو برادہ ڈالا ہوتا ہے نیچے اسے بھی باہر نکالیں اسے بھی دھوپ لگوائیں تاکہ اس کے اندر مطلب رات کو وہ بھی ٹھڑ پڑتی ہے اور جانور جب سانس لیتے ہیں یا بیٹ کرتے ہیں تو وہ گلہ ہو جاتا ہے تو اس میں موسٹرائزیشن کافی ہوتی ہے تو اسے آپ کو خوش کرنا لازمی ہے لیکن نہیں تو آپ کا یہ ساری چیزوں کرنا کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ گلہ ہوتا ہے ٹمپریچ دھوپ لگوائے خوشک ہو جائے گا پھر آپ اندر ڈالیں تب اس کی موسٹرائزیشن کم ہوگی تو مطلب اس کی جو گلہ پانا وہ کم ہوگا اور آپ کی جو مرگیاں سکون سے اس کے اندر خیل لیں گی کودیں گی مطلب ان کا ٹمپریچر جب وہ خیل لیں گی کودیں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا مرگیوں کو بھی فائدہ ہوگا میرے دوست پڑی شکایت کرتے ہیں اور یہ مکولہ بنو ہے کہ سردیوں میں مرگیاں انڈے دینا چھوڑ دیتی ہیں تو آپ کی گفلت ہے یہی مسئ ہے کہ آپ کیئر نہیں کرتے آپ کیئر کریں گے تو مرگیاں انڈے لازمی دیں گی جب ان کا ٹمپریچر پورا ہوتا ہے تو وہ بالکل الحمدلہ خیلتی ہیں مطلب آپ نہ وہ پریشان ہوتی ہیں اور نہ آپ پریشان ہوتے ہیں تو یہ احتیاط ہے آپ یہ کریں اور اگر ان کیس اگر ٹمپریچر مینٹین نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس انٹی بائیوٹکس یہ بخار ہو گیا خانسی نزلہ زکام ان کی میڈیسن لازمی پڑی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان ٹائم اپنا مطلب ان کی ٹریٹمنٹ کر سکے اور ان کو موڈیلٹی سے بچا جا سکے تو یہی کیر یہی کیر ہے آپ کریں اپنی مرگیوں کی آپ کی مطلب جس طرح پہلے ریزلٹ تھا وہی ریزلٹ رہے گا اور آپ کی یہ جو مسئلہ آتا ہے آپ کی اپنے غلطیوں کی بیر سے ہی آتا ہے تو اسی رانمائی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کومنٹ پر پوچھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں یہ صدقہ جاری ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ